دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان کل آٹھ دسمبر تھا بھارت بند ہوا اور بھارت بند کے دوران جو میڈیا نے ننگا ناچ دکھایا اس کے کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد شام کو جو پرائم ٹائم شو کر کے گند فیلایا اس کی بھی کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اصل کیا کیا اس سے بھی آپ کو روبروکران جا رہا ہوں اور کیوں کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزوں کو جان لیجی آج کسان آندولن کا چود بادین ہے آج جو چھٹے دور کی باتچیت ہونی تھی وہ باتچیت نہیں ہو رہی ہے وہ باتچیت کینسل کر دی گئی ہے بتایا جارہا وہ باتچیت کل یعنی کے پندروے دن آندولن کے ہو سکتی ہے یہ بھی پکا نہیں ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی کیوں نہیں ہو رہی باتچیت اس پہ تھوڑا سا غور کلیجئے کل شام کا بک تھا امیش شاہ نے کہیں گھنٹے ادھر سے ادھر بھٹکانے کے بعد کسان سنگٹھن کے تیرہ نیتاوں سے بات کی جبکہ پانچ میں دور میں چالیس نیتا شاہ ملتے تیرہ کو بلایا گیا توڑا جا رہا ہے ڈیوائیڈنڈ رول پھوٹ ڈالو راج کرو والی پولیٹکس پہ گھنٹوں تک انہیں بھٹکانے کے بعد ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد صاف کر دیا کہ قانون واپس نہیں لیے جائیں گے ہاں ہم لوگ کیا کیا سنسودن اس میں کر سکتے ہیں آپ کو لکھت میں دے دیں گے یعنی کہ آج سرکار کسانوں کو لکھت میں دے گی اور اس کے بعد کسان اپنی پنچائت کریں گے اور اس کے بعد تیہ ہوگا کہ کل باتچیت ہوگی کہ نہیں ہوگی اور ہوگی تو کس روپ میں ہوگی اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ ڈراما پر سو شام سے شروع ہوا ساتھ دسمبر کا دین تھا ہریانہ کے کسان سنگٹن کو بلایا گیا اسے دعویٰ کرائے گیا کہ اس نے کرسی منتری سے مل کے کہا کہ مائی باپ بہت اچھے کانون ہیں بھارت کے اتیاس میں ایسے کانون نہ بنے جی ان کانون کو واپس لینے کی زہوت نہ اور یہ جو لوگ آگے بیٹھ گئے یہ کسان نہ جی ان کی بات سننے کی زہوت نہیں لیکن کل جس طریقے سے بھارت بند کے بعد امیشہ اس ماملے میں اکٹیو ہو گئے اسے لگا کہ کرسی منتری کے بس کی بات نہ تھی جی جو پورا ماملہ پچھلے پانچ دور کی باتچیت کا چلا ہمیشہ نے اب اپنے ہاتھ میں کمانڈ لے لی ہے لگ رہا ہے سرکار کو کہ کرسی منتری ہنڈل نہیں کر پا رہے بتا دیا ہے بھائیہ تو سائیڈ بیٹھ جائے تیرے بس کی بات نہیں ہم اپنا آپ کر لیں گے پانچ بار باتچیت کر چکا تری باتچیت سے کچھ نگلتو رہا نہیں تو اس طریقے کی حصی تھی پچھلے تین دنوں کے دوران اُبھر چکی ہے لیکن کل جب بھارت بند تھا اور شام کو جب پرائیم ٹائم شو ہوئے اس میں میڈیا نے کس طریقے سے گند فیلا ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتے ہیں دو حصوں میں پوری باتچیت کو سمجھنے کی کوشش کیجے گا ایک تو کس قدر یہ سرکار کے بھونپو بن کر بات کر رہے ہیں صرف سرکار کا دکھا رہے ہیں جبکہ دور درشن ہے سرکار کے پاس تو سرکار کے پاس دنیا بھرکے شوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں لیکن سرکار کی باتچیت کیوں دکھا رہے ہیں بھارت بند کے دن بھی سوچے گا اور دوسرا اس طریقے سے دیکھے گا کہ کسان آندولن کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بپکش کا آندولن تھا بھارت بن جو ہے وہ بپکش کا بھارت بند تھا کسانوں نے نہیں کیا کسان تو وہیں بیٹھا ہے بھارت بند کا ڈراما جو بپکشی بھارتیاں کر رہی تھی کیونکہ وہ مر چکے ہیں کسانوں کے گندے پہ بندوق رکھے چلا رہی اور یہ سارے سوال جو پترگار پوچھ رہے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں ستا سے سوال پوچھنے کی کسی کی اوقات نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں دش کے سب سے پہلے یعنی کے سب سے نمبر ون نیوز چینل آز تک کا حال آز تک جو اپنے آپ کو نمبر ون پہ بنانے کے لیے بڑی جددو جہد کر رہا ہے یا تک والی یعنی کہ سیدھا ان پر ٹارگیٹ کرتا ہے ان کو پہلے پایدان سے ہٹانا چاہتا ہے لیکن یہ بنے رہنے کے لیے کود کود کے کام کر رہے ہیں زیادہ کام کر دیکھا نہیں اپنے بیہار چناؤں میں ان کی مہیلہ اینکر بولٹ ریپورٹر تو مطلب نینے سٹائل نینے جیسے بیہار چناؤں کے نتیجہ آ رہے تھے اس دن بیلون پیرا شوٹ سویتا سنگھ اڑھ کے اس سے ریزلٹ بتا ہے ملہ پورا ایک آڑھمبر رچنا ہے پترکار تھوڑی رہ گی نوٹنگ کی دکھانا ہے شوٹ پہنا کے پترکار کو کھڑا کرنا ہے مہیلہ اینکر کو ایک خبر سنا رہے ہو پترکار دکھا رہے ہو پر ان کی مانسکتہ پیر پہ ٹیٹو بھی بنما دینا ہے اس کے یہ بھی تمام چیزیں ان کو کروانی ہوتی ہیں کیونکہ بنے رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے بھائیہ کس تو کرو گے نا جی تو یہ بات کر رہا ہے دنگل میں مختار ابباس نکوی سے یعنی کہ کیندری منتری سے آپ تصویروں میں سامنے دیکھ سکتے ہیں شروعات وہیں سے کرتا ہے سن لیجئے اس کی زبانی کیسے وہ بات کر رہا ہے مختار ابباس نکوی سے اب آپ کے سامنے اسی چینل کا دوسرا حل رکھتے ہیں دوسرا شو فوراں اسی کے بعد ہوتا ہے حلہ بول انجرہ امکشیہ جنے آئیں اسددی نوویسی خاصا پسند کرتے ہیں بڑا کود کود کے انٹرویو دیتے ہیں سب بڑا اور پھر اس کی کلپ کٹ کٹ کے اپنے ٹوٹر پہ خوب ڈالتے ہیں یہ نہیں پتا کہ کس کے کہنے پہ اسددی نوویسی کا اتنا انٹرویو چلا کسی اور مسلم نیتہ کا اتنا انٹرویو چلا کے دکھا دے نا کوئی اسددی نوویسی کا انٹرویو کچھ لائے جارا راجستان میں بھی نگر نگم کے چھنا ہوئے وہاں پہ تو کوئی پرچار پرسار نہ کیا بھاجپا نے وہاں پہ تو میڈیا نے کچھ نہ دکھایا کیونکہ سامنے کوئی مسلم ایسا چہرہ نہیں تھا اور اسددی نوویسی راجستان میں چناؤ تو لڑنی رہے تھے لڑ رہے ہوتے تو بی جی پی وہاں پہ بھی وہی ڈراما کرتی حلہ بول میں یہ بات کر رہی ہیں سمریتی ایرانی سے ان کی زبانی دیکھ لیا آپ نے اب آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی نووز دیشپک چینل کی بھی تو بات کرنے صاحب یہاں پہ سیوراچنگ سوہان مدی پردیس کے سی ایم ہے چوتھی بار سی ایم بن گئے تمیلناڑوں میں جا کے گھرے بھائی سب چوتھی بار سی ایم بننے کے بعد تمیلناڑوں کی دھرتی پایا ہوں منا کم کرنے آیا ہوں اب یہ آپ کو بتا ہے ہیدر آباد میں چناؤ ہوا وہاں پہ بی جی پی چار سی تالیس پہ پہنچ گی ساؤت میں پڑھتا ہے تمیلان میں چناؤ ہونا ہے اور وہاں پہ جا کے ابھی اسے کام کرنا شروع کر دیا سیوراچنگ سوہان نے معمولی بات ہے لیکن ان کا انٹرویو کیا جا رہا ہے دیکھ لیے تمام بدھوں پر بات کرنے کے لیے تال ٹھوکے میں ایک بہت خاص مہمان میں ساتھ ہیں ان کو پورا دیشہ سننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے کیونکہ مدی پردیش کا کسان خوش رہیس کرشی قانونوں سے یہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک اب جب آپ دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ کیسے انہوں نے صرف ستہ پکش کی بھوپو گریز شروع کر دی ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں دیش کے سب سے بڑے نیوز نیٹ وک کی طرف جس کا نام ہے نیوز اٹھارہ انڈیا شو آر پار جسے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ تُو نے خواہ جا مہینو دین شیستی کا اپمان کیا ہے تیرے کلاف جو آپ آئی اردرج ہیں ساری ایک جگہ جانچ کرے گی تجھے کوئی رہت نہیں دی جا سکتی اپنی زبان پہ لگام کرنا لگانا سیکھو تو کیا گرہی سے زیادہ چمچا گری کرنے کی بچنا پڑے گا تلوار رٹکی ہوئی ہے تو بچا ستہ ہی سکتی ہے اور تو کوئی بچا نہیں پائے گا تو یہ جو ہے پرکاش جاوڑکر کا انٹرویو دکھا رہا ہے شاہ سے ملیں گے راکیش ٹکیت اس سمیے کی بڑی خبر آ رہی ہے میں سیدھا ڈھا رکھ کرتا ہوں مارسط پرکاش آوڑکر ہے اس سمیے کینڈریو منتری آہ جو کی سوچنا اور پسان منتری بھی اور انبارمنٹ منسٹر بھی ہیں اور بھارتیا جنتہ پارٹی کے بریشت نیتاؤں میں سے ایک ہے کل ملا کے ابھی تک کی تصویروں سے آپ کو یہ اس پسٹ ہو گیا ہوگا کہ یہ سرکار کی وہ بھوگری کر رہے ہیں سرکار کے پکش زیادہ دکھا رہے ہیں نہ کہ بپکش کا پکش دکھا رہے ہیں نہ ان کے مدے جو اٹھائے گئے ہیں انہوں نے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے بہلے آپ کے سامنے ای بی بی نیوز کا حال رکھتے ہیں ان کی جو مائلہ اینکر ہے وہ کیسے کہہ رہی ہیں صاحب کی بپکشی پارٹیاں مر چکی ہے ان میں دم نہیں رہا ہے کسانوں کے کندے پر اکت بندوق چلا رہے ہیں ہائی جیک کر لیا ہے ان کی پورے اندول ان کو سن لیجئے ان کی زبانی کسی کو اعتراض نہیں ہے پردرشن سے میں بہت کلیرلی اس بات کو رکھ دینا چاہتی ہیں آپ اگر اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے ہنسا سے دور اہنسا کے راستے کو اپنا کر اگر سرکار کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں کان تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو سواغت ہے ہر طریقے سے لیکن اگر اپنی اپنی پارٹیوں کی کام کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت بند کیا جائے گا تو کوئی بھی اس کا سمرتھن نہیں کرے گا اب آپ کو لے کے چلتے ہیں آہ دنگل میں آج تک کہ وہاں پہ بھی یہ اینکر یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آج ہی اچھی خبر بھی آئی ہے کہ گرہ منتری عمید چاہ کے ساتھ کسان نیتا آج شام سات بجے کے قریب ملاقات کرنے والے ہیں ویسے کل کسانوں اور سرکار کے بیچ باتچیت کی تاریخ پہلے سے ہی تہہ اس کے پہلے آج گرہ منتری کے ساتھ یہ ملاقات امید جتانے والی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا وہ راستہ کیا ہوگا کیسے نکلے گا اسی پر آج ہم بات کریں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دن بھر کے بھارت بند کی پوری ریپورٹ کسانوں کا بند اور اس پر راجنیتک پارٹیوں کا حلہ بول اب آپ کو لے کے چلتے ہیں آج سکھ کے حلہ بول میں یہاں پہ بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے دو ہی چیزیں نکلی ہیں بس بپک سے سوال کرو اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں ہے اور دوسرے کسانوں کی آندولن کو بدنام کرو اور تیسرے سرکار کے بھونپ گیری کرو اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں سن لیجئے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں جی نوز تو پہلا جو انہوں نے کیا جس میں سیورا سنگھ چوان سے بات کی لیکن جب بعد میں اور بدو پر شروع کی تو کس طریقے سے کی وہ تھوڑا سن لی جئے کسانوں نے جو بھارت کا بند بلائے تھا اسے کانگریس انسی پی اکالی دل سمیت کئی بھی پکشی دل نے سفل بنانے کا پورا زور لگا دیا گیا دیکھیں آپ کے ساتھ تصویریں کئی جگہ ٹرین روکی گئی یہ دیکھئے کئی جگہ ٹرین روکی گئی کئی جگہ ٹائر جلائے گئی اپنا ویرو درد کرائے گیا لیکن بی جے پی شاست راجوں میں بند کو فلاپ کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ بند سے کیا بنے کی بات یہاں ایک مہیلہ اینکر تال ٹھوک کے سیکنڈ بھی کر رہی ان کی زبانی بھی سن لی رہے وہ کیا بھاشا بول رہی ہے کسانوں نے تو شامتی پون پردرشن کیا لیکن بپکشی دلوں کے پاس اپنی سیاست چمکانے کا موقع تھا تو انہوں نے خوب ہنگامہ پر پائے یعنی کسانوں کے نام پر نیتاؤں نے جم کر سیاست کی سوال یہ اٹھا کہ ایسا کرتے ہیں انہوں نے نقصان کس کا کیا سرکار کا نقصان ہوا یا پھر بھارت کا آخر کسان اندولن کے نام پر یہ سیاسی روٹیاں کب تک سے کی جائیں گی تمام چیزیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اب آپ کے سامنے اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جس پہ سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد تلوہ لٹکی ہوئی ہے تلوہ لٹکی ہوئی ہے تو زیادہ ناچ کے دکھائے گا نا جی ڈرامہ زیادہ دکھانا پڑے گا نا تب ہی تو بچ پائے گا تو وہ کس طریقے سے نو ٹنکی کر رہا ہے وہ بھی دیکھ لی آج ہوئے بھارت بند سے کسے کیا ملا یہ سوال بہت اہم ہے حالانکہ آج کا بند بے اثر ثابت ہوا لیکن بھارت بند کے نام پر سیاسی دلوں نے جو کرنے کی کوشش کری اسے پورے بھارت نے دیکھا راجنیتک دلوں کے کارکرتہ کسانوں کے نام پر سرکوں پر اترے کہیں ٹائر پھوکے کہیں ٹرینے روکی یعنی کسانوں کے بند کی آنچ میں روٹیا سیکھنے کی سیاسی بھرپور کوشش ہوئی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا پترکار ہونے کے باوجود میں پترکار پر جس طریقے سے سوال کھڑا کرتا ہوں یہ بہت غلط ہے میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ اس طریقے کی بھاشا کا پریوں گیا جائے لیکن سیدھا مان لیجئے یہ پترکار نہیں ہے ڈراما چل رہا ہے نو ٹنکی چل رہی ہے آپ ہی نے پترکار مان سکتے ہیں لیپے پتے ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے شام کو ٹی بی سیریل آتے ہیں ساس بہو کے جھگڑے ان کے گھر میں جیسے کچھ کام ہی نہیں ہوتا ہر وقت وہ ساجیشے کرتی رہتی ہے ایک دوسرے کی گلاپ ویسے ہی ان کی ٹی وی کی اینکر اور اینکرائن کا حال ہو گیا ہے نو ٹنکی پہ نو ٹنکی کر رہے ہیں اور کل بھارت بند کے مدے کو انہوں نے کس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی یہ آپ کے سامنے ہیں بہتار ہوتا یہ سرکار سے سوال پوچھتے چودہ دین سے کسان بیٹھا ہے آپ کے دماغ میں اتنی ہانک ہے کیا آپ ہر چیز میں ایسے ہی کریں گے کیا ہر کسان آپ سے ملنے جائے گا آپ کسان سے ملنے نہیں جاؤ گے اب کہاں مر گیا ہو میڈیا جو بات کرتا تھا کہ انہا ہزارے اندولن کر رہے ہیں سرکار یہاں پہ آکے ملے کوئی بات نہیں کرتا جی اب کوئی کچھ کہتا بھی نہیں اب تو سبود کمار سیگھ مر جاتے ہیں اتر پردیس میں تو ان کی پتنی اور بچوں کو ملنے کے لیے آدھ اتناتی ہوگی بلاتے ہیں گم میں ڈوبا ایک پریوار ہے اس کے گھر جاتے ہیں گم کے ماحول میں کہ اس سے بلاتے ہیں ہاتھ رس میں وہ بیٹی مر جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ڈی ایم کے دفتر بھیدو ویڈیو کونفرنسنگ پہ بیٹھ کے مجھ سے بات کر لے گا یہ حال انہوں نے بنا لیا ہے نہیں تو ساتھوانہ دینے کے لیے اس کے گھر جائے جاتا ہے لوگ اگر غصے میں ہیں تو اس کے پاس چل کے جا جاتا ہے لیکن اب چل کے جانے کی تو کوئی بات نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا یہ اور جان لیجی پورا میڈیا آج کارپریٹ کا غلام ہے وہ زمانہ چلا گیا جب پترکار نیوز چینل اور اخبار چلایا کرتے تھے آج پورا کارپریٹ سب کچھ چلا رہا ہے اور کارپریٹ ہی کھیتی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کھیتی کو قبضہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک دھندیا یہاں سے اتپن کرنے کی یہ سرکار کی کوشش ہے بنا سرکار یہ بتا دے کہ کس کسا نئے قانون مانگے تھے کونسا دھرنا پرداشن کیا تھا ایک چریتر تھا بھنپو میڈیا کے دلال چاٹو کا اردنگائی پترگاہ رکھا آپ کے سامنے رکھا اچھا برا جو بھی لگا ہو اپنی رائے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولا اس نے مجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت